نادِ علی انمزر لجائے نادِ علی انمزر لجائے کیا حسین منظر میری تربت کا ہوگا جس گھڑی ملتزا کی بات ہوگی ملتزا کے ساتھ ہم پائیں گے بابِ ہوائش سے وہ سب دہرا ثواب پائیں گے بابِ ہوائش سے وہ سب دہرا ثواب جو ہیں باہر وہ یہاں بیٹھیں تو آکے سامنے ہیں بابِ ان سے گزارش کرنا بھائی جو آزاد باہر ہیں بار باہر ان سے گزارش کیا رہی ہے کہ وہ تشریف نہائیں اور دورہ ثواب حاصل کریں جنابِ ابباس مہندی افتخاری صاحب المتخلص باصل افتخاری جناب باصل تخلص فرماتے ہیں بہت ہی خوبصورت اشار سے آپ کو نواز رہتے بہت ہی ان منخبت آپ نے ان سے سامات فرمائی مدازہ فرمائے کہ یہ میں بارا ہاتھ پڑھتا ہوں یہ پڑھنے کی ضرورت کیونکہ ہے آج کل بار بار ضرورت پڑھتی ہے اس لئے میں مجھے پڑھنا ہے کہ تاکہ اس میں جو ایک شعر ہے وہ سب کو یاد ہو جائے کہ حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے پھر کیوں نہ وہ ہی سارے عبادات میں رہے جب تک میں سوچتا رہا مدھے علی میں شعر جگنو سے اتنی دیر خیالات میں رہے اور جس کو توافع روزہ سرول نصیب ہو ممکن نہیں وہ گلدش حالات میں رہے ممکن نہیں وہ گلدش حالات میں رہے اتنی چمک ہے خاکے در اہل بیت میں اتنی چمک ہے خاکے در اہل بیت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ زرات میں رہے اتنی چمک ہے خاکے در اہل بیت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ زرات میں رہے اتنی چمک ہے خاکے در اہل بیت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ زرات میں رہے بس یہ آخری شعر اور شاعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ اتنی چمک ہے خاکے در اہل بیت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے جب ہو کبھی فضائلِ حیدر پا گفتگو جب ہو کبھی فضائلِ حیدر پا گفتگو ہر آدمی کو چاہیے عقاد میں رہے جب ہو کبھی فضائلِ حیدر پا گفتگو ہر آدمی کو چاہیے عقاد میں رہے جب ہو کبھی فضائلِ حیدر پا گفتگو ہر آدمی کو چاہیے عقاد میں رہے حضرت شورہ اکرام کا سلسلہ دوبارہ چلتا رہے گا میں بہت ہی عدب و اترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب انقلاب شاعر اہل بیت آلی زناب مولانا سید ابباد شاہ صاحب کے اللہ نقوی سے کوئی شریف نہ ہیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں کیونکہ آج خوشی کی شب ہے اور وہ شاعر بھی ہیں ہم سب کیوں محروم رہے ہیں ان کے کلام سے حرض ہیں چار مصرے پہلے سماعت فرمائیں کہ نصیب سے نہیں ملتا نصب سے ملتا ہے نصیب سے نہیں ملتا نصب سے ملتا ہے علی کا عشق لہو کے سبب سے ملتا ہے نصیب سے نہیں ملتا نصب سے ملتا ہے علی کا عشق لہو کے سبب سے ملتا ہے اور یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ زیادہ مولا کائنات نے اور فلاں فلاں کی مدد کیوں کی وہ منافق تھے ان کو مشورے کیوں دیئے ان کی امداد کیوں کی تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ارز کیا ہے کہ نصیب سے نہیں ملتا نصف سے ملتا ہے علی کا عشق لہو کے سبب سے ملتا ہے مدد کا رزق عطا کر رہے ہیں دشمن کو مدد کا رزق عطا کر رہے ہیں دشمن کو مزاج حیدر کررار رب سے ملتا ہے دیکھیں ہمیں نصیب عباس صاحب کہ مدد کا رزق عطا کر رہے ہیں دشمن کو مزاج حیدر کررار رب سے ملتا ہے اور یہ چار مصرے اور زیشان بھائی ہم آپ زیشان صاحب ہم لوگ زیارت پہ تھے مولا پھر شرف زیارت نصیب فرمائیں اور جتنے بھی مومنین آمادہ سفر ہیں وہ شرف زیارت سے مشرف ہوں یہ چار مصرے مصرے وہیں کہے تھے کہ قطرے جو پاک تھے وہ صدف تک پہنچ گئے سارے نجیب لوگ نجف تک پہنچ گئے قطرے جو پاک تھے وہ صدف تک پہنچ گئے سارے نجیب لوگ نجف تک پہنچ گئے ذکرِ علی سے آپ کو تکلیف ہو گئی ذکرِ علی سے آپ کو تکلیف ہو گئی یعنی ہمارے تیر حدف تک پہنچ گئے بہت بدقسمت ہوں کہ مد اہل وید کے لیے نظم کے میدان میں وقت نہیں دے پاتا ہوں ہمیں بھی سمبھائی کا حکم تھا آج کی شب کا تقاضی تھے لہٰذا ایک مطلع اور چند اشار اور حرص کیے اور اس کو تفسیرِ باطنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس لیے کہ ظاہر و باطن دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے علماء اکرام بیٹھیں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے تو تفسیرِ باطن کو مد نظر رکھتے ہوئے ملکی چار میں سے اور یاد آگئے مہت مختصر سے بہر میں وہ بھی سن لیجئے کہ دم کہاں سازشِ تردید میں ہے دم کہاں سازشِ تردید میں ہے پورا قرآن تری تائید میں ہے پورا قرآن سارا قرآن تری تائید میں ہے اور تجھ پہونے لگا خالق کا گمہ تجھ پہونے لگا خالق کا گمہ ذکر تیرا ابھی تمہید میں ہے تجھ پہونے لگا خالق کا گمہ ذکر تیرا ابھی تمہید میں ہے اور یہ ایک مطلع متقی بھائی شاید کسی قابل ہو کہ ہو راہ بر بھی رہے مستقیم بھی تم ہو ہو راہ بر بھی رہے مستقیم بھی تم ہو تمہیں ہو نقطہ الف لام مین بھی تم ہو کہ ہو راہ بر بھی رہے مستقیم بھی تم ہو تمہیں ہو نقطہ الف لام میم بھی تم ہو تمہیں ہو نقطہ الف لام میم بھی تم ہو اور تمہارا عشق بنا ہے نبوتوں کا سبب تمہارا عشق بنا ہے نبوتوں کا سبب ولی بھی تم ہو نباؤل عظیم بھی تم ہو ولی بھی تم ہو نباؤل عظیم بھی تم ہو یہ آخری تین شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ ولی بھی تم ہو نباؤل عظیم بھی تم ہو اور تمہاری تیغ بھی نسلوں کا علم رکھتی ہے تمہاری تیغ بھی نسلوں کا علم رکھتی ہے یہی دلیل بہت ہے علیم بھی تم ہو یہی دلیل بہت ہے علیم بھی تم ہو یہ آخری جارمی سرے دو شہر سے ملعاتہ فرمالیں کہ تمہاری تیغ بھی نسلوں کا علم رکھتی ہے یہی دلیل بہت ہے علیم بھی تم ہو اور تمہیں بنایا ہے خالق نے اپنا آئینہ تمہیں بنایا ہے خالق نے اپنا آئینہ صفت کی روح سے رعوف و رحیم بھی تم ہو تمہیں بنایا ہے خالق نے اپنا آئینہ صفت کی روح سے رعوف و رحیم بھی تم ہو اور تمہیں ہو عبد بھی معبودیت کا مظہر بھی تمہیں ہو عبد بھی معبودیت کا مظہر بھی علی بھی تم ہو علی العظیم بھی تم ہو